بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ اللَّتِي كُنْ تُمْتُو عَدُونَ محترم بزرگو دوستو عزیزو اور بھائیو اب سب جانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے تو آج میں آپ کو کوئی نئی بات بتانے والا نہیں ہوں آج کی گفتگو کا اصل حاصل ایک یاد دہانی ہوگی اس بات کی کہ جو ہم سب کو معلوم ہیں لیکن اس کا ایک خاص پہلو جو اگرچہ ہمیں معلوم ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے میں اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبزول کروانا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی مختلف حیثیتیں ہیں اور ان میں سے سب سے نمائع اور بنیادی حیثیت اور معروف حیثیت خالق کی ہے اور یہ حیثیت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ وائیڈلی ایکسیپٹڈ ہے دنیا کی عظیم اکثریت کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کو خالق مانتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں اس لئے کہ مسلمان کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو ماننے والے کو ایمان کی تعریف جو ہماری اقائیتی کتابوں میں درج ہے وہ اس طرح ہے کہ ایمان تصدیق بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نام ہے ہر اثبات کی تصدیق کرنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے لیکن ایک بات شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ مکہ کے مشرق بھی اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے اور مانتے بھی توحید کے ساتھ تھے یہ گواہی قرآن مجید دیتا ہے ایک سے زائد مرتبہ لَاِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهَ تو یہ لازمًا کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا اس سے پتا چلا کہ مکہ کے مشرق بھی اللہ ہی کو خالق مانتے تھے اس ہی اللہ کو جسے ہم مانتے ہیں اور مانتے بھی توحید کے ساتھ تھے اس میں کوئی شرق نہیں کرتے تھے پھر پالنے والا کون ہے سورہ عنقبود میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ بارش کون برساتا ہے اور یہ بادلوں کو کون لے کے آتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهَ تو یہ کہیں گے اللہ ہی نے تو سوال پیدا ہوا کہ پھر جگڑا کیا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگڑا اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا جگڑا تھا معبود عبادت کے لائق کون ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے تو وہ اللہ کو عبادت کے لائق تو مانتے تھے لیکن توحید کے ساتھ نہیں بلکہ شرک کے ساتھ مانتے تھے کہ عبادت میں اس کے شریک ٹھہراتے تھے ان شریکوں کو بھی اللہ ہی کے ساتھ منصوب کرتے تھے لیکن بھالا شرک میں مبتلا تھے لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس پر وہ جگڑا کھڑا کرتے اس لیے کہ صحت النبی کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بد کو سجدہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے انہیں پتا نہ ہو کہ یہاں رہ مہارے بطوں کو سجدہ نہیں کرتا لیکن چھوٹی سی بستی ہے آج بھی آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں آپ نے کسی دوست کے ساتھ اور کہیں کھڑے ہوئے کسی آدمی کی طرف اشارہ کر کے آپ پوچھیں کہ یہ صاحب کون ہے تو آپ کو اس کا نام بتائے گا اس کے باپ کا نام بتائے گا اس کی ذات بتائے گا اس کا پروفیشن بتائے گا اور اس کا ویاد بھی بتائے گا کہ لیندین کیسا ہے ریپوٹیشن کیسی ہے اس کی اور وہاں بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیندین سب کو معلوم تھا نا تب ہی تو آپ کو انہوں نے اس صادق اور علمین کہا کہ یہ نوجوان ایسا سینزمین ہے کہ جو کبھی سودا بیچتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اپنے مال کا نقص بتاتا ہے اور بیچتا ہے اس صادق علمین تو کیا آپ یہ لمحہ بھر کے لیے پہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں یہ پتا نہ ہو کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود حضور صورت کا جھگڑا کھڑا ہوا اور جب یہ تیپ آیا کہ کل جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی فیصلہ کرے گا ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ آج صبح حرم میں آنے والے السادق اور علمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں یقیناً پتا ہوگا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا لیکن یہ کوئی ایسا کنسرن نہیں تھا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کو آپ کی صداقت کو نظر انداز کر دیتے انہوں نے اپنا منصب بنانا یعنی اپنا جو سنسٹیف ایچو تھا جس پر تلواریں نکلنے والی تھی اس میں اپنا جج مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھوٹی بات کیا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا کیوں ہوا جبکہ وہ اللہ کو جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے جیسے فارسی میں خدا انگریزی میں گارڈ with capital G کس کے لیے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا اللہمہ عربی زبان کا پہلے سے ایک expression ایکسپریشن تھا نون ایکسپریشن اے اللہ کے لیے اللہم اسی اللہ کو مانتے تھے خالق بھی سمجھتے تھے مانتے بھی تھے توحید کے ساتھ الہ بھی سمجھتے تھے لیکن شرق کے ساتھ پھر اچانک جھگڑا کیوں ہوا غور کی دیئے کہ جھگڑا ہوا اللہ تعالیٰ کے تعارف سے کہ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نیا تعارف کروا دیا اور وہ تعارف کیا تھا اقراب بسمی ربک اللہ دی خلق پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اب جس نے پیدا کیا نوٹ کی دیئے یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ فار گرانٹڈ ہے معلوم ہے تو اب جو اصل ایمفیسز ہے سارا اس جملے میں سارا کا سارا تھرسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ہے لیکن اگر آپ رب کو پالنے والا مانیں گے سمجھیں گے تو پھر اس سے کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ ابھی میں سورہ انکبوت کی آیت کا حوالہ دے چکا ہوں کہ جس میں من خلق السماوات والرد کے بعد یہ بھی پوچھ لیا گیا کون ہے جو بارشیں برساتا ہے یعنی تمہارا رازق ہے تمہارا پالنے والا ہے اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ ہی اصل معاملہ کیا تھا کہ رب کا لفظ عربی زبان میں لوڑ کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا سرائقی میں جو لفظ سائن ہے پنجابی میں جو لفظ میاں ہے آپ کا معلوم ہے کہ مل مالکان میاں سائبان کہلاتے ہیں کیوں اور پنجابی میں اللہ میاں سرائقی میں اللہ سائن کیا مانی ہے اس کے یعنی پالنے والا اور ہوتا ہے پالنا ایک سرویس ہے جیسے پیدا کرنا ایک سرویس ہے ایسے ہی پالنا بھی ایک سرویس ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ ایک جگہ کے مالک ہیں یعنی لینڈ لارڈ ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر کوئی امارت تعمیر کرائی جائے تو آپ کیا کریں گے پہلے کسی آرکیٹیکٹ سے مشورہ کریں گے پھر کوئی ڈراؤسمن انوال ہوگا پھر اس کے بعد کوئی انجینئر آئے گا پھر کوئی بلڈر آئے گا میمار آئے گا کہ جو اس کی چھتیں دیواریں اٹھائے گا اور چھتیں ڈالے گا پھر کوئی ترکھان آئے گا کہ جو اس کے لگڑی کا کام کرے گا تو آپ کا مکان تیار ہوگا تو یہ سب کی سب کیا ہیں یہ سرویسز ہیں اور سرویسز ہمیشہ ہائر کی جاتی ہیں لیکن لارڈ آپ ہی رہتے ہیں خواہ نقشہ بنانے والا ایکس ہو اس کا نقشہ ڈراؤ کرنے والا وائی ہو اس کی تعمیر کرنے والا زیڈ ہو لینڈ لارڈ آپ ہی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی با اختیار نہیں ہوتا یہ جگہ انجمن خدام القرآن ملتان کی ملکیت ہے لیکن اس کی تعمیر کس نے کی تھی اس امارت کی کسی میمار نے کبھی میمار آ کر کلیم کر سکتا ہے کہ چونکہ یہ دیوانیں میں نے چنی تھی لہٰذا میری مرضی چلنی چاہیے نو مرضی کس کی چلتی ہے ہمیشہ لینڈ لارڈ کی چلتی ہے بنیادی مسئلہ کیا ہے جگڑا کیوں کھڑا ہوا کہ لارڈ کا لفظ جو تھا وہ سو کارڈ آقاؤں کے لئے استعمال ہوتا تھا یعنی عبد اور رب یہ ایک دوسرے کے opposite لفظ ہیں دونوں صفات ہیں عربی زبان کے اعتبار سے اسم فائل نہیں ہیں صفات ہیں رب کا لفظ لارڈ کے معنوں میں اور عبد کا لفظ سلیف کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا آقاؤ غلام غلام کون ہے عبد اور آقاؤ کون ہے رب بدقسمت ہی سے جب رب کا ترجمہ پالنے والا کیا گیا تو پھر رب جو ہے اس کی حیثیت در حقیقت ختم ہو گئی اللہ اس پوری کائنات کا رب ہے اور اس میں ہر ہر چیز کا رب ہے سورہ مومنون میں یعنی وہی سوال پہ دور آ گیا اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا پھر پوچھا اگر تم ان سے پوچھو مَرْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ سَوَي وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرشِ عظیم کا رب کون ہے لَا يَقُولُنَ اللَّهِ تو بھی کہیں گے اللہ یہ نے اس میں سے زمین نکال لی یعنی زمین کا رب ماننے کے لیے عرب تیار نہیں تھے فرق کیا پڑتا ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ خالق کوئی دستفعہ ہوا کرے اس بیلڈنگ کا اس کا اختیار کوئی نہیں اس پر اختیار کس کا چلتا ہے رب کا چلتا ہے کیونکہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا دیا بطور رب کے جبکہ امیہ بن خلف اپنے آپ کو بلالِ حبشی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کہتا تھا اور انہیں اپنا عبد کہتا تھا خادم و مخدوم نہیں رب اور عبد کا رفتہ ان کے درمیان معروف تھا اب ہوا کیا اب اس کو آپ مثال سے سمجھیں حضرت بلالی کی مثال دیتا ہوں صدی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اب اس ایمان کے ندیجے میں آپ کے اخلاق میں آپ کے کردار میں بھی فرق آیا ہوگا تب میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اسے کہا سر میں بہت شرمندہ ہوں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں بڑی کوتہ ہی کرتا رہا ہوں کم چوری بھی کرتا رہا ہوں خیانت بھی کرتا رہا ہوں آج وہ جو ہے نا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاشمی پر ایمان لے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولا کروں اور خیانت نہ کیا کروں اور وعدہ خلافی نہ کیا کروں اب امیہ بن خلف اپنی جگہ پر یعنی اشل رہا ہوگا دل ہی دل میں کہ با بی با محمد نے تو بڑا کام کیا میرا اور شاید وہ کہنے ہی والا ہو کہ مجھے لے چلو ان کے پاس کہ میں ان کو شوریات آ کروں کہ میرا کھٹا سکا انہوں نے خرا کر دیا لیکن حضرت بلال نے اپنی بات جائی رکھتے وہ فرمایا لیکن اس نے کہا لیکن کیا اب آپ میرے رب نہیں ہیں تو یہ سنتے اس نے کہا how dare you say that تیری ایسی کی تیسی تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں اور تم میرے عبد نہیں ہوں یہ ہے اصل جگڑا یہ ہے اصل دشمنی کی بات کہ چوتر ختم ہوتی ہوئی نظر آئی انہیں ہمارے عبد اب ہمارے عبد نہیں ہوں گے اب ہم ان کے لارڈ نہیں ہوں گے ہم صرف مخدوم ٹھیریں گے اور صرف یہ خادم ٹھیریں گے no way یہ نہیں ہو سکتا اب اس نے ان کو مارنا شروع کی احبت بلال کو اندھے موں گھسیتا ان کو تشدد کرتا تھا پھر دور دیر کے بعد پوچھتا تھا اب ہوش ٹکانے آئے اب بتا تیرا رب کون ہے اور جواب حبت بلال کا آپ سب کو معلوم ہے آہد صرف ایک پھر تشدد کرتا تھا پھر پوچھتا تھا اب بتا آپ فرماتے آہد صرف ایک پھر تشدد کرتا پھر پوچھتا آپ فرماتے آہد صرف ایک غور کیلئے الہ ہونے کا تو امیہ بن خلف میں دعوی نہیں کیا تھا ہے کہیں آپ نے پڑھا کہیں کہ امیہ بن خلف نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا کسی کتاب میں آپ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف نے خالق ہونے کا دعویٰ کیا تھا نو نہ اپنے آپ کو اس نے کبھی خالق کہا تھا نہ اپنے آپ کو اس نے کبھی الہ کہا تھا فیرون کے تذکرے میں سورہ آراف میں بڑی دلچس پاتھ آئی ہے ویسے بلکہ دوسری صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا سورہ توہا میں آپ دیکھئے حضرت موسیٰ رہ السلام نے اپنا جو تعرف کروایا وہ کیا تھا یعنی وہی اصل میں اس کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن تھا تعرف کیا تھا یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت حارون دونوں گئے فیرون کے دربار میں اور اپنا تعرف کروایا کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اب تن بدن میں عام لگ گئی اس کو جبکہ وہ کیا اعلان کر رہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں ایک جگہ اگرچہ یہ بھی اس کا قول ملتا ہے کہ میں اپنے سبا کوئی تمہارا الہ نہیں پاتا لکم الہان غیری لیکن سورہ آراف میں جو تذکرہ آئے کہ ایک موقع پر فیرون کے درباریوں نے فیرون سے مخاطب ہو کر کہا بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیئے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداوں کو نظر انداز کر دیں معلوم کیا ہوا کہ فیرون اگرچہ رب ہونے کا تو دعوے دار تھا لیکن الہ اس کے بھی کوئی اور تھے تو یاد رکھیں کہ یہ بڑے بڑے جو سردار بادشاہ ہوتے ہیں یہ نہ خالق ہونے کا کبھی دعویٰ کرتے ہیں اور نہ خود الہ ہونے کا کبھی دعویٰ کرتے ہیں یعنی کسی اور کو وہ تمہارا الہ ہے وہ تمہارے الہ ہیں یعنی لوگوں کو بے فکوم بنانے کے لیے اس لیے کہ وہ خالق ہونے کا دعویٰ کریں گے تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ خالق نہیں ہیں ایون سرویسز کے درجے میں اللہ ہمارا خالق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کی سرویس کس سے لیے والدین سے لیے ان کو جوب حسائن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا ایک اور بندہ پیدا کر کے اس کو پال کر جوان کر کے میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں اسے حکم دے سکوں کہ میرے بندے بن جاؤ اس لیے کہ اللہ آقل و بالغ سے مخاطب ہوتا ہے بچے سے مخاطب نہیں ہوتا تو فیرون کا دعویٰ کیا تھا میں رب ہوں اور الہ اس کے بھی کوئی اور تھے تو جو بھی اپنے آپ کو رب کہے گا اس کے سامنے کوئی الہ کا جاکہ دعویٰ کر دے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اور خالق ہونے کا دعویٰ کر دے وہ لوگوں کے جذبات کو صرف ذہنہ کرنے کے لیے کوئی درکی بات کر دے گا لیکن اس کو اپنی کرسی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی اپنی حیثیت جیہاں اس کو چلنج نظر نہیں آتا ہے لیکن جب بھی رب ہونے کا کوئی دعویٰ کرے گا کسی کے سامنے وہ دعویٰ جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہو رب کہلاتا ہو رب منواتا ہو وہ کبھی اس کو قبول نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کی جو مختلف حیثیتیں اس کی صفات جو ظاہر ہوتی ہیں اس کے اسما سے اسما کے سلسلے میں یہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں شاید آپ نے غور کیا ہو کبھی کہ قرآن مجید میں لفظ رب نو سو سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ اللہ ایک ہزار سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے لیکن لفظ رب نو سو سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لفظ کبھی علف لام کے ساتھ استعمال نہیں ہوا جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جیسے انگریزی میں دی ہوتا ہے پین دا پین انگریزی پہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا اللہ کے ساتھ یعنی گارڈ ویڈ سمال جی اور اس کے مقابلے میں دی گارڈ کا ہی نہیں ہے یعنی وہی دی گارڈ جو ہے اس کے لئے انگریزی کا لفظ کیا ہے گارڈ ویڈ کیپیٹل جی تو لفظ رب جو ہے پورے قرآن مجید میں کبھی علف لام کے ساتھ استعمال نہیں ہوا پہلی بات اور دوسری بات نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو آپ کو یاد ہیں احادیث میں آئے ہیں اکثر قرآن مجید کے جو جلد کے اندر والے پیج پر وہ آپ کو ملتے ہیں ان میں پہلے سے لے کر 99 تک آپ چلے جائیے آپ کو ان میں کہیں رب نظر نہیں آئے اس سے ادعالہ ہوا کہ رب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سپیشل حیثیت ہے یعنی وہ سب کیا ہیں یعنی وہ سرویسز کی نویت کی چیزیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی یعنی کوئی مخصوص حیثیتیں ہیں مخصوص حیثیتوں سے میری مراد کیا ہے خالق ہونا ایک ایکٹ ہے تخلیق کا تخلیق کا آغاز ہوگا اور پھر تخلیق اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا جب پورا انسان بن گیا تو تخلیق کا کام ختم ہوگیا اسی طرح رزق دینا ایک کام ہے ایک سرویس ہے جب پورا رزق دے دیا کام ختم ہوگیا مختلف نام اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں ہیں سننا دیکھنا یہ سب کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی مختلف حیثیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت کے وہ رب ہیں یہ کوئی سرویس یا کوئی کام نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امبریلہ حیثیت ہے سب سے اونچی حیثیت جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے اللہ کا رب ہونا اللہ رب ہے اسی لئے خالق بھی ہے اب نوٹ کیجئے جب میں نہیں تھا تو میرا رب کون تھا اللہ جب اللہ نے مجھے پیدا کر دیا تو میرا رب کون ہے اللہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا رب کون ہوگا اللہ تو میری پیدائی سے پہلے بھی اللہ میرا رب تھا اس زندگی میں بھی اللہ میرا رب ہے موت کے بعد بھی اللہ میرا رب ہوگا اور قیامت کے دن میں اٹھوں گا تو بھی اللہ میرا رب ہوگا پر درچسپ بات ہے کہ لفظ عبد جو ہے این با دال اس کا مادہ ہے اسی کے معنی عبادت کرنا بھی ہے اسی مادے سے عبادت کرنا بھی ہے اور اسی مادے سے بندہ ہونا بھی ہے جہاں ہزار کو عربی زبان آتی ہے ان کی درچسپیل کے لئے آرز کر رہا ہوں کہ اگر این با دال کا مادہ باب نصرہ سے آئے یعنی اس کا ماضی عبادہ ہو اور اس کا مدارے یعبدو ہو تو اس کے معنی ہے عبادت کرنا پرستش کرنا لیکن اگر یہ باب کروما سے آئے عبودہ یعبدو تو اس کے معنی ہے جدی پشتی غلام ہونا عبودہ یعبدو کے معنی کیا ہے جدی پشتی غلام ہونا یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں میرے والد صاحب بھی اللہ کے بندے ہیں میرے دادا مرہوم بھی اللہ کے بندے تھے میرے پر دادا بھی اللہ کے بندے تھے سو میرے اجد عمجد آدم علیہ السلام بھی اللہ کے باب میں پیدا بھی عرض کیا جیسا میں نے ابھی میں پیدا بھی غلام ہوا تھا میں اب بھی غلام ہوں اللہ کا اور میں غلام ہی مروں گا اور غلام ہی قیامت کے دن اٹھوں گا غلام صبح بھی غلام ہوتا ہے شام بھی غلام ہوتا ہے دن کو بھی غلام ہوتا ہے رات کو بھی غلام ہوتا ہے وہ سویا ہوا بھی غلام ہوتا ہے جاگتا ہوا بھی غلام ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پرستش تو ورشپ اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے انتہا بھی ہوتی ہے اللہ اکبر نماز کی عبادت کا آغاز ہو گیا اور السلام علیکم ورحمت اللہ نماز کی عبادت ختم ہو گئی فجر کی آزان ہوئی روزے کی عبادت کا آغاز ہو گیا اور مغرب کی آزان ہوئی تو روزے کی عبادت اپنے اختتام کو پہنچ گئی لیکن غلامی نہ اس کی کوئی ابتدا ہوئی نہ کوئی امتہا ہوئی میں پیدائش سے پہلے بھی پیدائش کے بعد بھی مرنے سے پہلے بھی مرنے کے بعد بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ کا غلام تو اللہ تعالیٰ کی جو سپریم حیثیت ہے امبریلہ حیثیت ہے وہ کیا ہے اللہ میرا رب ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس حیثیت میں پہچان لینا ہی اصل اسلام ہے یہی اسلام کا اصل پیغام ہے یہی قرآن کا اصل پیغام ہے یعنی کوئی غلط فہمی نہ ہو نہ تو میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کر رہا ہوں اور نہ ہی میں اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کا انکار کر رہا ہوں بلکہ ارض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سب حیثیت ہے اس کے نیچے ہیں اصل حیثیت کیا ہے اللہ رب ہے پھر عام طور پر یہ لفظ رب اور عبد اس میں بڑے بڑے کنفیونز پیدا ہوئے ایک کنفیونز تو یہ پیدا ہو گیا کہ رب کے معنی پالنے والا ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی حیثیت بہت محدود ہو کر رہ گئی رب ہونے کی حیثیت سے دوسرا یہ ظلم یہ ہوا کہ لفظ عبد جو اس کا اُلڑ تھا وہ بھی رفتہ رفتہ ہمارے ذہنوں سے اس کا مفہوم جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا وہ غیر ارادی طور ترس سیکلورزم کے اثر کی وجہ سے نکل رہا ہے وہ کیا ہے پرانے مجید کے جو پرانے انگریزی تراجو میں خاص طور پکتھول کا ترجمہ سب سے زیادہ پرانا ایتھنٹک ترجمہ جو ہے وہ مرمیدود پکتھول کا ترجمہ ہے مرہون کا وہ بڑا فریکلی عبد کا ترجمہ سلیف کرتے ہیں لیکن اس کے بعد عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ مشہور ہے ایتھنٹک ہے اب وہ لفظ سلیف کو ذرا آوائیڈ کرتے ہیں وہ بانز میں ترجمہ کرتے ہیں عبد کا بندہ ہوا آدمی اور جو ریسنٹ ٹرانسلیشنز ہیں قرآن مجید کے ان میں بانز میں بھی ختم ہو گیا ان میں پانوے کیا لفظ ہے ہمبل سرونٹ حالانکہ سلیف اور سرونٹ جو ہے یہ ڈائیگرالی آپوزٹ ایک دوسرے سے بلکل مخالف ہیں ایک دوسرے کے زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں کے ترمیان سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے ملازم جتنا مرضی منکسر المزاج ہو جائے وہ ملازم ہی ہوتا ہے سلیف نہیں ہوتا اور سلیف میں جتنی مرضی عزت نفس آ جائے وہ سلیف ہی ہوتا ہے ابن عربی کا بڑا خوبصورت شعر ہے عربی زبان میں بندہ بندہ ہی رہتا ہے خواہ جتنی مرضی ترقی کر لے اور رب رب ہی کہہ رہتا ہے خواہ وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرمایا کہ وہ رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے ساتھویں آسمان سے آٹھویں آسمان پر بھی آ جائے تو وہ رب ہی ہے اور بندہ جہاں مرضی چلا جائے جتنا مرضی ہونچا ہو جائے وہ عبد ہی رہتا ہے عبد عبد و عبد و ان ترقی و رب رب و رب و ان تنظر عبد میں سلیف میں اور سرورٹ میں کیا فرق ہے؟ اس کو بھی نوٹ کیجئے سلیوری غلامی is never with choice کبھی کوئی شوق سے غلام نہیں ہوتا غلامی ہمیشہ بائی کمپلشن ہوتا ہے جبکہ سروس ملازمت is always with choice آپ نے درخواست دی کسی ایمپلائر نے آپ کی درخواست کو consider کیا آپ کا سی وی دیکھا آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا اسے آپ کا پسند آگیا معاملہ اور اس نے آپ کو پیش کش کی آپ کو سروس آفر کرے گا آپ کا جی چاہے گا تو آپ اس کی آفر قبول کرے گے اور اگر جی نہیں چاہے گا تو آپ آفر قبول نہیں کرے گی very simple this is service جبکہ غلامی وہ غلامی کیسی جس میں choice ہو پہلا فرق کیا ہے غلامی میں choice نہیں ہوتا اور service میں ہمیشہ choice ہوتا ہے نمبر دو service میں ہمیشہ contract ہوتا ہے معاہدہ ہوتا ہے غلامی میں کوئی معاہدہ نہیں ہوتا اس معاہدے میں کیا ہوتا ہے دونوں طرف سے آپ یہ 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 کام کریں گے اتنے گھنٹے کام کریں گے اور اس کے مقابلے میں آپ کو یہ یہ مراد ملیں گی ہے نا جبکہ غلامی میں کیا ہے کوئی کوئی ڈیوٹی آواز نہیں میں نے ہرس کیا نا کہ سوے وہ بھی غلام جاگتا بھی غلام صبح بھی غلام شام بھی غلام کوئی ڈیوٹی آواز نہیں کوئی job description نہیں کہ تم یہ یہ کام کرو گے نو آقا جو کہے گا کرنا پڑے گا کوئی privilege نہیں کوئی salary نہیں آقا جسے چاہے دے جسے چاہے معروم رکھے جسے چاہے خوب دے جسے چاہے ناپ دول کر دے آقا کی شان تو یہی ہے نا اگر تو وہ employer ہے تو وہ پابند ہے اس نے لکھ کر دیا ہے contract میں کہ میں آپ کو اتنی طرح دیا کروں گا یہ یہ مراد دیا کروں گا لیکن آقا کی شان یہ ہے رب کی شان یہ ہے کہ جسے چاہے بھوکا مار دے اور جسے چاہے دھیرو عطا کر دے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کوئی rules and regulations آقا کے لیے نہیں ہوتے employer کے لیے ہوتے ہیں تو نہ اس پر پابندی کسی duty hours کی نہ اس پر پابندی کسی privilege کی کسی تنخواہ کی مراد کی کچھ نہیں تو اب آئیے اللہ ہمارا رب ہے یا وہ ہمارا employer ہے کیا خیال آپ کا اللہ ہمارا رب ہے اس نے جب چاہا ہمیں وجود بخش دیا جب چاہے گا ہمارا بتا چاہ کر دے گا اب اسی کو آپ درہ فوکس کی دیئے کہ اللہ ہمارا lord ہے ہمارا آقا ہے اس نے ہم میں سے جسے چاہا جیسے چاہا پیدا کر دیا ہمارے بعض intellectuals جو ہیں وہ یعنی بڑی ایک emotional سی تصویر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تان کرنے کے لئے کہ جی نبی نے کیا کیا قصور ہے کہ اس کو نبی نہ پیدا کر دیا گیا اور اپاہچہ کیا قصور ہے کہ اس کو اپاہچ پیدا کر دیا گیا یعنی کہتے نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا لیکن indirectly وہ تان کس کو ہے اللہ میرا رب ہے اس نے مجھے جیسے چاہا پیدا کیا جتنا میرا قد بنانا تھا جتنی میری فزیک بنانی تھی بنائی جیسا میرا رنگ بنانا تھا جیسے میری شکل بنانی تھی بنائی جس خاندان میں چاہا مجھے پیدا کر دیا جتنا چاہے مجھے ذہین بنا دیا جتنا چاہے مجھے صلاحیت دے دی اس میں میرا اور اور جتنی چاہے میری معاشی حیثیت بنا دی اس میں اختیار ہے نا اس کا تو وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جہاں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس حال میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پھر پیدا ہی نہیں کرتا رکھتا ہے جب چاہے گا لے جائے گا اللہ نے مجھے دو ہاتھ دیئے کیا میرا حق تھا کیوں جی اللہ نے مجھے دو ہاتھ دیئے جبکہ میرا حق نہیں تھا اللہ نے مجھے دو آنکھیں دے دی یہ بھی میرا حق نہیں تھا اللہ نے مجھے چلنے کو تندرست پاؤں اور ٹانگیں دے دی میرا حق نہیں تھا اللہ نے مجھے صحیح دماغ دے دیا میرا کوئی حق نہیں تھا اگر اللہ مجھے اپاہج پیدا کرتا اگر اللہ مجھے نابینا پیدا کرتا اگر اللہ مجھے پاگل پیدا کرتا تو میرا اللہ پر کوئی کلیم تھا کوئی کلیم ہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا حساب مجھے پیش کرنا پڑے گا میں اپنی آنکھوں کا بھی حساب دوں گا جبکہ ایک نابینا جو ہے میرے مقابلے میں وہ مزے میں ہوگا قیامت کے دن میں اپنے پاؤں کا بھی حساب دوں گا کہاں کہاں چل کے گیا تھا ایک اپاہج جہاں اس حساب سے پاک ہوگا ان ہاتھوں سے میں نے کیا کیا برائیاں کی کیا کیا زیادتیاں کی ان کا حساب مجھے دینا پڑے گا اور جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے اس کو یہ حساب نہیں دینا ہوگا مجھے اپنی زبان کا بھی حساب دینا ہوگا لیکن ایک گونگے کو یہ حساب نہیں دینا ہوگا تو اللہ تعالی مالک ہے جسے چاہے جیسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے پیدا کر دے جو چاہے دے اور جس سے چاہے محروم کر لے کسی کا اللہ پر کوئی کلیم نہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ سب سے پہلا تعلق کیا ہونا چاہیے اللہ سے مانگنا یعنی ہم تو اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ہمارا ملازم یا گھر کی ملازمہ اگر ہمارے کسی مہمان کے سامنے اپنا کوئی دکھڑا بیان کر دے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے حالانکہ وہ غلام نہیں ہوتے ہمارے پیڑ ملازم ہوتے ہیں تنخواہ تہشدہ ہوتی ہے بڑا ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہماری بیزتی کروا دی ہمارے مہمان کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کر کے اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرے گا اس کو کہ ہم اپنے رب کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو جب اللہ کو اپنا رب مان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگنا بنتا ہی ہے اب دیکھئے قرآن مجید کی پہلی آیت اقرآن بسم ربک اللہ خلق قرآن مجید کی ٹیکسٹ میں پہلی آیت اللہ کا تعرف کیا ہے الحمدللہ رب العالمین اور وہ بات بات میں کہنی تھی ابھی کہہ دیتا ہوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے قرآن مجید کا اختتام کہاں ہوتا ہے اب یہاں لفظ رب کو ذرا دیکھئے ایک ایسی خوبصورتی کے ساتھ جڑے ہوئے نگینوں کی طرح آپ کو نظر آئے گا اقرآن بسم ربک اللہ دی خلق الحمدللہ رب العالمین القرآن مجید کی ٹیکسٹ میں پہلی آیت تو سب سے پہلا کام اللہ کا تعرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوب الدین نتیجہ کیا نکلا ایا کنابدو یعنی رب اور رب عبد ہے نیک تو سیکھولٹ اگر اللہ رب ہے تو میں کون ہوں عبد ہوں تو ایا کنابدو اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں عبدش میں دونوں ترجمہ کرنے ممکن ہیں نابدو اس لیے کہ مزارے تو دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے یابدو خواباب نصرہ ہو یاباب کروما ہو لیکن آپ اس کونٹیکس میں دیکھیں گے سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو زیادہ اپروپریٹ ترجمہ کیا ہوگا ایا کنابدو اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اس لیے کہ اس کا لازمی تقاضہ ہے ایا کنستائین تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرستش میں ورشپ میں عبادت میں سودے بازی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے شاہین شاہن نہیں ہے اگرچہ اجازت ہے اس کی نظر ماننا اس کی اجازت ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے یا نہ دے نماز ہم پر فرض ہے مشروط نہیں ہے کہ اللہ تم مجھے کچھ دے گا تو میں نمازیں پانچ وقت پڑھا کروں گا تم دے گا تو میں پرمضان کی روزے رکھا کروں گا تم مجھے کچھ دے گا تو میں حج کروں گا اللہ تعالیٰ کی پرستش کا اللہ تعالیٰ کی help کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا انسان کا اللہ کے بندہ ہونے کا لازمی تعلق ہے سیدھا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے مانگنے کے ساتھ ہاں یہ claim ہے یعنی یوں تو claim نہیں ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے کا پابند ہے لیکن ہم یہ claim تو کر سکتے نا کہ اللہ میرا رب تو ہے بتا میں کہاں جاؤں تجھ سے لینا ہے تجھ سے مانگنا ہے اور میں کسی فقیر سے نہیں مانگ رہا کسی محتاج سے نہیں مانگ رہا رب العالمین سے مانگ رہا ہوں دے دے جتنا یہ یقین آپ کا بڑھے گا کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں اور میں اس کا بندہ ہوں اگرچہ کلیم نہیں لیکن نہ ہونے کے باوجود بھی بن جائے گا کہ اس لیے یہ اللہ میں تجھ سے یعنی مانگنے کا کلیم تو ہے نا اگرچہ اللہ دینے کا پابند نہیں ہے لیکن مانگنے کا کلیم بن جاتا ہے جو ہی یہی میں تسلیم کرنوں کہ میرا رب اللہ ہے تو پھر میرا کلیم ہے کہ میں اس سے مانگو مانگتا چلا جاؤں چاہے گا تو دے گا چاہے گا تو نہیں دے گا لیکن کم سے کم یہ تو ہوگا کہ میرا بندہ ہونا اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے گا کہ ہاں یہ بندہ میرا ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اگر انسان واقعتاً اللہ کا بندہ بن جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زبان میں پنجابی میں بھی اور سرائکی میں بھی بندہ بن کے سے کہتے ہیں بندہ بن کیا مطلب اس کا ٹھیک ہو جا اس لیے کہ انسان کے ٹھیک ہونے کی علامت آزاد ہونا نہیں ہے اس کے ٹھیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے اللہ کا بندہ ہے تو وہ ٹھیک ہے انسان ہے اور اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے بندہ نہیں بڑھیا کچھ وہ نہیں بڑھا تو سب سے پہلا کلیم سب سے پہلا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیا ہے اللہ سے مانگا جائے اور پورے انشرائے صدر کے ساتھ مانگا جائے تو ایا کناب دو ایا کناستائی دوسری بات کیا ہوگی کہ جب اللہ کو رب مان لیا دوسرا کام کیا ہوگا اللہ سے پوچھا جائے ربہ دس فرقی کرنا رب بتا کیا کرنا ہے یہ کیا ہے اہدر السراط المستقیم اب سراط المستقیم میں صحیح غلط اس کا میجار کیا ہے یعنی ایک ہے قانون اور قانون اور ذابطے کے مطابق جو قانون اور ذابطے کے مطابق ہوگا وہ صحیح ہے اور جو قانون اور ذابطے کے مطابق نہیں ہوگا وہ غلط ہے لیکن قانون اور ذابطہ کہاں ہوتا ہے قانون اور ذابطہ ہوتا ہے ایمپلائی ایمپلائی ریلیشن میں ملازم اور آجر و اجیر کے رشتے میں لیکن یہاں تو رشتہ ہے رب اور بندے کا یہاں میں یار کیا ہوگا جس سے رب خوش ہو جائے وہ ٹھیک اور جس سے رب ناراض ہو جائے وہ غلط راستہ ہے یعنی جس راستے پر چل کر مالک خوش ہو جائے وہ ٹھیک راستہ ہے اور جس راستے پر چل کر مالک ناراض ہو جائے وہ غلط راستہ ہے کیا خوبصورت ہے الفاظ غور کیلئے اہدن السراط المستقیم سراط اللہزینہ انعمتہ آلئی ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا انعام کس کو دیتا ہے انسان جس سے خوش ہوتا ہے یعنی وہی رب کی absolute authority right or norm یہ ہوا میں الفاظ نہیں ہیں جس کو اللہ پسند کرے وہ right اور جس کو میرا رب نہ پسند کرے وہ wrong میرے حساب کتاب سے خواہ وہ کتنا ہی right کیوں نہ ہو رب کو پسند نہیں wrong ہے مجھے غلط معلوم ہو لیکن رب کو پسند ہو وہ right تو اہدن السراط المستقیم سراط اللہزینہ انعمتہ علیہم غیر المغضوب نہ کہ ان کا راستہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے جن سے تو ناراض ہوا اور پھر کہا زمنی تو اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ اگلی چیز کیا ہوگی جس کو انسان اپنا آقا مان لے جس کو اپنا رب مان لے اس کے ساتھ انسان پھر کیا معاملہ کرتا ہے سب سے پہلے اس سے مانگتا ہے نمبر دو اس سے راستہ پوچھتا ہے جنہیں کسی بھی آپ جگہ آپ سرویس بھی جوائن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ڈیوٹی ریپورٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بتائیے جی کیا کرنا ہے تیسری بات کیا ہوگی رب کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تیسری بات کیا ہوگی کہ انسان اپنے رب کے ساتھ لائل ہوگا وفاداری یہ رب کا لازمی تقاضہ ہے ایمپلائر کے ساتھ انسان کی وفاداری جی ہے وہ بھی آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے آٹھ گھنٹے جب تک آپ اس کی یونیفارم میں ہیں اس کی ڈیوٹی پر ہیں آپ کی لائلٹی اس کے ساتھ ہے لیکن جب ڈیوٹی آواز ختم ہو گئے اب آپ اس کو لائل نہیں ہیں اب آپ پاکستان کے آزاد شہری ہیں اگر وہ الیکشن میں کھڑا ہوئے آپ اس کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں لیکن جب تک آپ ان آن گھٹوں کے اندر ہیں آپ اس کی انٹرس کی خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن آٹھ گھنٹے کے بعد آپ آزاد ہیں لیکن جس کے آپ غلام ہیں اس کی ساتھ وفاداری جائے لازمی تقال اخلاص اخلاص کسے کہتے ہیں خالص سے بنا ہے خالص کر دینا اور خالص کسے کہتے ہیں خالص کا لیبل صرف اسی شہر پر لگ سکتا ہے جو سو فیصد خالص ہو اور اگر ایک فیصد بھی ملاوٹ ہو تو اس پر لیبل کونسہ لگے گا نا خالص کا لگے گا خالص کا نہیں لگ سکتا تو سو فیصد انسان کا اللہ کا ہو جانا اپنے رب کا ہو جانا یہ اللہ کو رب ماننے کا لازمی تقال چوبیس گھنٹے کے غلام ہیں پھر جینا اور مرنا اس کے لیے وہی اس کے لیے اخلاص کا لازمی تقال کہ انسان اپنے مالک کے لیے جیے اپنے مالک کے لیے بڑھے اور یہی حکم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا پل انہ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالم اور پھر جب ہم اللہ کے لیے خاص کر دیتے ہیں تو پھر پرستش بیوسی کے لیے ہو جائے گی آخری چیز اپنے مالک کے ساتھ رشتے میں سب سے امپورٹنٹ چیز اگر انسان سے غلطی ہو جائے اسی سے معافنا اور یہ لائلٹی بڑی شہ ہوتی ہے جیسے کہ میں نے اس کیا کہ رب کا ترجمہ جو ہے لارڈ ہمارے ہاں جو فیوڈل سسٹم ہے اس میں جو بھی کمی ہوتے ہیں ان کی حصیت غلاموں سے کم نہیں ہوتی کوئی ان کے پاس چوائز نہیں وہ بیچارے پیدا ہی ہوتے ہیں کمیوں کے گھروں میں تو بس انڈر سٹوڈی ہے کہ وہ پیدایشی کمی ہیں اور عام طور پر جو لارڈز ہیں ریل لارڈز خاندانی لارڈز ان کا طرز ہے مگر آپ کمپیر کریں گے سرمایہ داروں کے ساتھ تو زمین و آسمان کا فرق ہے کسی سرمایہ دار کا کسی انڈسٹلیسٹ کا مل ہونر کا خواہو عرب پتی کیوں نہ ہو اس کا اگر کوئی ملازم چوری کرے گا حیرہ پھر ہی کرے گا تو کیا کرتا وہ اس کو کمرے میں بند کر کے منشی کو بلاتا ہے کہ سارا حساب کرو اور جب تک سارے پیسے ریکاور نہیں کرتا اس کو چھوڑتا لیں اس کے مقابلے میں جب ایک فیوڈر لارڈ کو بتا چلتا ہے اس کے کسی کمی نے چوری کیے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اسے بلاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں بلائے جا رہا ہے بس اگر وہ یوں کر کے بس سلام کرتا ہوا جا ہے وہ لارڈ کے سامنے آ جائے تو بس یہی اس کی معافی ہے تو اس کو ایک دو گالیاں دیتا ہے ایک آدھ کک لگاتا ہے یا ایک آدھ ٹھوڑا لگاتا ہے اس کو اور بس معاملہ وہی رفا دفا ہو جاتا ہے لیکن جب اسے یہ پتا چلے کہ اس نے اپنی وفاداری بدلی ہے اور اس نے میرے شریک کے ساتھ شریکوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے تو پھر اس کو جان سے مرواتا ہے یہ لارڈز ایٹیچوڈ ہے ہے نا فرق تو اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ ہمارا لارڈ ہے وہ تو لارڈز کا لارڈز ہے لارڈز کا لارڈ ہے اس کا طرز عمل کیا ہے تم سے غلطی ہو جائے کہہ تو میرے اے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یقینہ اللہ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے کیوں یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے غور کرنے کی ہے اللہ کیوں بخش دیتا ہے دنیا کا فیوڈر لارڈ بھی ان ریال سنس بخش نہیں سکتا اس کا نقصان ہو جاتا ہے اگر میں اللہ کے نافر مانی کروں اللہ کا کچھ بگڑتا ہے جبکہ میں اگر اپنے امپلائر کی یا اپنے دنیا میں جو بھی فیوڈر لارڈ ہیں ان کی کوئی نافرمانی کروں یا ان کے ساتھ کوئی خیانت کروں ان کا نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان کے اثرات تو باقی رہتے ہیں خواہ انسان اوپر اوپرزم آپ بھی کر دے اللہ تعالیٰ واقعتاً بخش دیتا ہے کیوں نافرمانی سے ہماری نافرمانی سے اس کا بگڑتا ہے کچھ نہیں ہم اللہ کا بڑے سے بڑا حکم ٹال دیں اللہ کی بڑی سے بڑی نافرمانی کر دیں کیا اللہ کو کچھ بگڑتا ہے کیا اللہ کی شان میں کوئی فرق آتا ہے لہذا واقعتاً مغفرت جس چیز کا نام میں معاف کر دینا یہ صرف اور صرف کر ہی اللہ سکتا ہے کوئی اور چاہے بھی صحیح تو خواہ زبانی معاف کر دے گا لیکن دل میں کچھ نہ کچھ اس کی اثرات باقی رہتے ہیں وہ دل میں کچھ تھوڑا سا وہ خردرہ پن وہ غل باقی رہ جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ واقعتاً معاف کر دیتا ہے تو جس کو اپنا رب مانا ہے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے اسی سے راستہ پوچھا جائے اسی کے ساتھ وفداری اختیار کی جائے اسی کے لئے جیا جائے اسی سے جی مرا جائے اور اگر غلطی ہو جائے اسی سے معافی مانگو پورا قرآن مجید آپ کھنگال جائے الحمدللہ سے شروع کیلئے ون ناس تک چلے جائے یہی کچھ ہے مانگو تو اسی سے پرستش کرو تو اسی کی راستہ پوچھو جو اسی سے وفدار ہو جاؤ تو اسی کی and last but not the least کوئی خطرہ ہو بجوارے کہتا ہے نا کہ آخر میں بات کہنے والی تھی وہ ساتھی مکمل کر دوں لیکن اصل مقام پر بھی اس کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں خطرہ ہو تو پناہ کس کی چاہو پروٹیکشن کس کی طلب کرو اپنے رب کی قل آعوذ برب الفلق یہ دو قسم کے خطرات ہیں باہر کے خطرات یہ پہلی صورت میں کر دیئے کٹھے قل آعوذ برب الفلق من شر ما خلق یعنی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کے تخلیق سے باہر کوئی نہیں اللہ کے اختیار سے باہر کوئی نہیں تو اب اللہ کے یعنی جو بھی پیدا کی ہوئی تمام چیزیں ہیں ان تمام کے شر سے مجھے حفاظت کہاں ملے گی وہ بھی اپنے رب کے پاس ہی ملے گی اور اندرونی خطرات اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے انسان کے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ چیزیں انسان کو برائی پر اکساتی ہیں یہ انسان کو اللہ کی بغاوت پر اٹھاتی ہیں تو کس کی پناہ ہے تو بھی اپنے رب کی پناہ ایک دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اللہ کی پناہ مانگی یعنی اے اللہ یعنی الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے غزب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور پھر اعوذ بکا من کا کہ اے اللہ میں تیرے مقابلے میں بھی تیری پناہ میں آتا ہوں یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا یہ رشتہ انسان گانٹ لے اور اس رشتے کو پرسنائز کر لے اپنائیت پیدا کر لے اس رشتے کے اندر تو پھر یہی مزہ آتا ہے انسان کو کہ بس انسان کا اول بھی یہی آخر بھی یہی میں کون تعارف ہے لہا انسان کا اور انسان اپنا بہتر سے بہتر تعارف کروانا چاہتا ہے لوگوں کو امپریس کرنے کے لئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کو اپنی اصل حقیقت معلوم ہو جائے وہ جو کہا تھا اقبال نے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خد آگاہی یہ خد آگاہی نہیں ہے خد آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خد آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے ناہِ ساہرگاہی اور ایک ان کے دوسرے شعر میں کہ وہ جس کو مجھے پہلا مثلا بھول رہا ہے نیاز مند نہ کیوں آجزی پہ نہ آگا کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے نیاز مند نہ کیوں آجزی پہ نیاز کرے یعنی غلامی کیا ہے آجزی کا نام ہے لیکن اللہ کی آجزی جب انسان کو اپنی اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو یہی اصل میں انسان کے لیے ناز کی بات ہے فخر کی بات ہے یعنی یہ کہنا کہ میں آزاد آدمی ہوں یہ کہنا کہ میں آزاد آدمی ہوں اس میں انسان کی گریس نہیں ہے یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں غلام ہوں یہ انسان کے لیے عزت کی بات ہے کیوں عزت کی بات ہے نمبر ایک یہی انسان کی اصل حقیقت ہے ریالیٹی is always graceful حقیقت جو ہوتی ہے اس میں وقار ہوتا ہے اور جھوٹ میں وقار کوئی نہیں اگر میں کہوں کہ میں بڑا چودری ہوں تو حقیقت کے تو خلاف ہے نا تو کیا وقار ہے میرا انہیں اندر سے مجھے بتایا کہ میں کچھ نہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا چودری ہوں تو میرا اندر ہی میرے وقار کو تسلیم نہیں کرتا حقیقت کے خلاف ہے وقار کوئی نہیں اس کے مقابلے میں میں بندہ ہوں یہ حقیقت ہے لہٰذا اس میں وقار ہے پھر یہ کہ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ مل مالکان میہ صاحبان کہلاتے ہیں اور یہی لفظیں میہ جو ہے درحقیقت میہ صائی یہی رب کا پنجابی میں سرائکی میں ترجمہ ہے تو جتنا بڑا انسان کا صائی ہو اتنا ہی انسان graceful ہو جاتا ہے جیسے مل مالکان کا کوئی خاص بندہ ہوتا ہے جس کا تار ہوئی ہے میہ صاحب کا خاص آدمی خاص بندہ ہے تو جب وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں میہ صاحب کا خاص آدمی ہوں تو بڑا چوڑا ہو کے مل میں چلتا ہے اور جنرل مینجر کو بھی کچھ نہیں سمجھتا جب ایک انسان یہ بات دل سے تسلیم کر لے گا کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں وہ کتنا graceful اپنے اندر اپنے آپ کو محسوس کرے گا اس کی کیا طور ہوگی کیا شان ہوگی اس کی اس کا تصور کی دیئے لیکن ایک رتی بھی اگر آپ محسوس کریں گے اپنے دل میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو آپ کو اس grace کا ہلکا سا احساس ہونا شروع ہو جائے گا یہ احساس گہرا ہوگا تو وہ grace بھی اور زیادہ بڑی ہو جائے گی اور احساس گہرا ہوگا تو grace اور زیادہ ہو جائے گی ابتدا میں آج آپ کو میں نے سورہ حامی مسجدہ کی ایک آیت سنائی تھی اب میں اس کے طرف آ رہا ہوں فرمایا ان اللہزین قالوا ربن اللہ یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں ان پر فرشتیں نازل ہوتے ہیں یہ نازل ہوں گے کیا کہتے ہوئے نہ ڈرو نہ غمگین ڈر کس بات کا میں رب العالمین کا بندہ ہوں ڈر کس بات کا میں اس کے ساتھ لائل رہا ہوں غم کس بات کا خوف ہوتا ہے نا مستقبل کا غم ہوتا ہے ماضی کا تو جب انسان اس مقام تک پہنچ جائے یعنی یہ مقام کوئی گین کرنے والا مقام نہیں ہے یعنی جو اس کی اصل حقیقت تھی اس کو پا لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں انی عبداللہ تو پھر اس کو اس دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ یہاں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ قیامت کے دن ڈرنے کی ضرورت ہے میں رب کا بندہ ہوں کون ہو ہم کون ہو انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو انسان کی عذبت بھی اسی میں انسان کی بے خوفی بھی اسی میں اور انسان کی چنتہ بھی ختم غم بھی ختم خوف بھی ختم ان اللہذین قالوا ربنا اللہ ثم مستقامو یقیناً وہ لوگ جو کہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں انہیں خوش خبری دیتے ہوئے اللہ تخافو ولا تحضنو نہ ڈرو نہ گمگینو واب شروع بالجنت اللہ تکم تم تو عدون اور خوشیاں مناؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تو یہ سارا کا سارا یہ نہیں کس بات پر ہے صرف یہ کہنے پر کہ ہمارا رب تو اللہ ہے لیکن یہ ساری تھوریٹیکل بات تھی نظری بات تھی جو میں نے کہی ہے آپ اس کا لطف تب ہی اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جہاں کوئی اور آپ کے پاس نہ ہو کوئی اور آپ کی بات سننا رہا ہو سوائے اللہ کے اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے کہیے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے بس پھر اس کا کچھ وظیفہ کی دیئے دل ہی دل میں زبان سے بے شک نہ کہیے پھر آپ کو شاید کبھی لمحے بھر کے لیے کبھی احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں منزل آگئی یہی مطلوب تھا اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کیا پیغام لے کر آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے تھے کیا کیا آپ نے پوری زندگی میں اسی پیغام کو کا اعلان کیا اسی کی طرف دعوں کو بلایا اسی کا پرچار کیا اسی پر کار بند ہوئے اسی کے لیے زندگی کھپائی اس کائناہ اس زمین کا رب اللہ ہے لہٰذا اس پر اس کا حکم چلنا چاہیے اس کی حکومت قائم ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ایدن السلاط المستقیم سیدھا راستہ دکھا لیکن سیدھا راستہ کیلکولیٹر سیدھا راستہ نہیں جسے تو خوش ہو وہ نہیں جسے تو ناراض ہو اب وہ کس راستے سے خوش ہوتا ہے وہ اس نے قرآن مجید میں بیان کر دیا میرا جو پریسکرائب راستہ ہے وہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ ہوں نے اس راستے کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کیا دن رات صبح شام جوانی بڑھاپا سب کس کام میں لگا دیئے ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں ترہا نام رہے اور صرف ہوا میں نہیں زمین پر بلفیل اسٹیبلش کر کے چھوڑا اللہ کے حکام کو کیا کیا آپ نے مکہ فتح ہو گیا کیا تبدیلی نظر آئی پہلے من مانی ہوتی تھی اور رب مانی ہونے جانے لگی آپ رب مانی ہونے لگی اور یہی حق تھا کبھی موقع ملے حرم شریف میں حاضری کا اور کبھی کسی نماز میں امام صاحب سورہ قریش تلاوت کریں تو ضرور لطف لیجئے اس کا کہ جب وہ کہیں فَلْيَعْبُدُوْرَبَّ حَاظَلْبَائِ وہ گھر سامنے ہو ایک مرتبہ جب مجھے اللہ نے موقع دیا تو مغرب کی نماز میں امام صاحب نے سورہ قریش تلاوت کی اور کوئنسیڈنٹی بلکل میں اگلی صفوں ہی میں تھا اور بلکل ہم نے کعبہ نظر آ رہا تھا یہ صورت تو بچپن سے یاد تھی لیکن اس روز جو لطف آیا اس صورت کو سننے کا کہ وہ سامنے وہ حازہ موجود ہے فَلْيَعْبُدُوْرَبَّ حَاظَلْبَ وہاں بھی لفظ رب استعمال ہوا ہے تو اس گھر کے رب کی بندگی کرو تو رب میرا بھی ہے رب اس زمین کا بھی ہے کافر اللہ کو آسمانوں کا رب مانتے تھے عرش کا رب مانتے تھے زمین کا رب ماننے کو تیار نہیں تھے اپنا رب ماننے کو تیار نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا اور پھر اس پیغام کے لیے ہو جو میں نے کہنا لائلٹی لائلٹی کیا تھی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرا دیا کھاتا ہوں سب کچھ تیرا ہی ہے میرے پاس لہٰذا میں تیرا ہوں تیرے دین کو تیرے حکم کو یہاں پر قائم کروں گا حکوم کا تو سب بڑی عجیب عجیب چیزیں جو ہیں آج دنیا میں انٹرڈیوز کر دی گئی ہیں اور بڑی فنی قسم کی ہیں بعد مثلا انسانی حقوق اس سے فنی شہر میں نے کوئی شرک کوئی نہیں دیکھی آج تا بڑا پاپولر تصور ہے انسانی حقوق کا تصور ہمارے حق اور ہم ہی ان کا تعیون کر رہے ہیں بڑے فری تھے اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارا حق ہے ہی کوئی نہیں نمبر ایک اور پھر ایف ایف ایٹ آل کوئی حق ہے بھی تو صرف وہی کہ جو اللہ کہہ دے کہ وہ تمہارا حق ہے ہمارا حال کیا ہے یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے کا اور تنگ دست کا حق ہے لیکن مجال ہے کہ ہم اللہ کا یہ حق تسلیم کریں یعنی اس کا درست دینے بیٹھو تو بحث شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ یہ جو پیشاو اور بھکاری ہیں یہ کیا ہے اور یہ مانگنے والے فلاں ہیں میں نے کہا بھائی صدی سے بات یہ ہے کہ یہ حق میرے پاس نہیں ہے کہ تیہ کروں کون حق دار ہے اور کون حق دار نہیں ہے رب العالمین کہتا ہے کہ مانگنے والا حق دار ہے اور رب العالمین کے نمائندے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مانگنے والا سفید گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کو بھی واپس نہ کرو تو میں تو اللہ کے اپنے رب کے اس حق کو تسلیم کرتا ہوں آپ نہیں مانتے تو نہ مانتے سوچ ہے میں بھی اللہ کا بندہ میرے والد بھی اللہ کے بندے میری والدہ بھی اللہ کی بندی میرے بیٹے بھی اللہ کے بندے میری بیٹیاں بھی اللہ کے بندی میری بیوی بھی اللہ کے بندی اب اپنے ہر بندے کو اللہ نے جو چاہاں حق دے دیا اس کا اعلان کر دیا کونوں نے وراست میں مجھے اچھا لگے یا برا لگے پوری دنیا کو اچھا لگے یا برا لگے جب میں نے اللہ کو رب مان لیا ہے تو میں الحق بھی اسی کو مانتا ہوں اور کسی کو میں الحق ماننے کو تیار نہیں جس کو چاہے اس نے ہاتھ دے دیا جس کو چاہے اس نے بینائی دے دی جس کو چاہے اس نے سمات دے دی ایسے ہی جس کو چاہے اس نے پورا آدھا دے دیا جس کو چاہے پورا دے دیا جس کو چاہے دو حصے دے دیا جس کو چاہے ایک حصہ دے دیا کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے وہ رب ہی کیسا جو کسی کو جواب دے ہو تو حقوق انسانی پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو ہمارا تصور ہے رائٹ اینڈ رونگ کا اشارہ تو میں نے کیا ہے کیونکہ وقت ہے شاید تھوڑا سا تو اس کو بھی واضح کر دوں کہ صحیح اور غلط کا ہمارا تصور کچھ اور ہے ہماری کیلکولیشن کے مطابق جبکہ سورہ فاتحہ میں بات واضح کر دی گئی کہ جس سے اللہ خوش ہو وہ صحیح راستہ ہے اور جس سے اللہ ناراض ہو وہ غلط راستہ ہے اسی طرح قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کو تو بڑا پسند کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اللہ کو سجدہ کرنے پر بھی انہیں کوئی اتراز نہیں تھا ان کے پیٹ میں مرور اٹھا تو کیوں وہ اس بات پر اٹھا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اکیلہ رب ہے آج بھی یہ سارا جو انٹیلیکچول مائنڈ ہے اس کا سارا زور کس چیز پر ہے سچائی اور دیانت داری کو پروموٹ کیا جائے اور خیر اور شرکے اپنے تصورات کو پروموٹ کیا جائے مخلف انوانات ہیں خوش اخلاقی کو پروموٹ کیا جائے نام نئے نئے اس کے کبھی اس کا نام سوفٹ امیج ہو جاتا ہے کبھی اس کا نام روکشن خیالی ہو جاتا ہے کبھی اس کا نام ترقی پسند اسلام ہو جاتا ہے ہے سب ایک ہی شہ نام بدل بدل کر آتی ہے یاد رکھئے چینج آ رہی ہے اور کیسی عجیب عجیب چینجز آتی ہیں سیرت و نبی کے بیان میں پچھلے چند سالوں سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ابھی ربی اللہ علیہ آ رہا ہے نوٹ کیجئے میں آپ سب پیپیسگی بتا رہا ہوں ابھی شروع ہونے ہی والا انشاءاللہ دو تین دن میں تو ریڈیو پر ٹی وی پر بھرمار ہوگی گفتگووں کی لیکچرز کی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کا رسول ہونا کم اس لئے کہ رسول ہونے کے اصل حیثیت کیا ہے رب کا نمائندہ اس کو پسے پشت کیا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو آپ کی سچائی کو آپ کی ادھیانتداری کو آپ کی افائے احد کو ہائلائٹ کیا جائے گا اس دفعہ پہلی مرتبہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا شاید کہ ایدالعضہ کے موقع پر جو پی ٹی وی نے وہ کونے میں جو کیپشن لگاتے ہیں مصلے مواقع پر وہ عید قربان کی بجائے عیدالعضہ کی بجائے عید عیسار کہا ان سے کو اللہ کے بندہ کو پوچھے ان سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی چلا کر کون سا عیسار کیا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس لئے کہ قربانی قرب سے نکلا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا کر اچیف کیا کیا تھا اپنے رب کو خوش کیا تھا اور اس کا قرب حاصل کیا تھا عیسار کہتے ہیں پریفرنس کو یعنی اپنے اوپر کسی اور کو پریفر کرنا عیسار ہے کون سا عیسار کیا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یعنی بات وہ ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے رسالت کو پسے پس کرنا اور آپ کی دیانت سچائی اور آپ کے خوش اخلاقی کو نمائع کرنا یا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کو جو خالصتاً اللہ کے حکم کی کمپلائنس میں آپ نے کی تھی اس کو عیسار کا نام دینا اور اس سے یعنی ہوا میں تقریریں کرتے چلے جانا کہ یہ ہمیں قربانی جو ہے یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ دوسروں کے لئے ہم جو ہے عیسار کیا کریں حالانکہ اس قربانی میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے یعنی اس قربانی کو سنت کرنے سنت ادا سمجھ کر جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی یعنی یہ پروموشن ہے کہ آپ اس میں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ غریبوں کو بھی شامل کر لو تو وہ ایک اضافی چیز ہے لیکن اصل کیا ہے قربانی کا عید العزا کی اصل کیا ہے کہ رب نے حکم دے دیا تو یہ بات تو سب کی سمجھ میں آگئی آج ہماری سمجھ میں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور انسان کا صحیح ہونا بندہ بندہ ہے تو آئیے ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں اقول قولی حضا فاستغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین و المسلمان موسیقا